ہماری آج کی یہ ویڈیو آہ پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے جس میں ہم نے جنگوں کی جو پرانی چار نسلے ہیں ان کو ڈسکس کیا اور اس میں جو سب سے آخر پہ جو فیفت جنوریشن وار ہے آج ہم صرف اس کا ذکر کریں گے یہ ایک چائنیز کالر ہے آہ جس کی تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے لکھا ہوا ہے اس کی کتاب کا نام دی آرٹ آف وار یہ آج سے تقریباً آڑائی زار سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی اور دنیا کی تمام جہاں پر ملٹری ٹریننگ ہوتی ہیں وہاں پر آرمی افیسز کو یہ کتاب ایک نساب کے طور پہ بالخصوص چائنہ کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے اس کا ایک فکرہ ہے وار is all deception کہ جنگ in fact دھوکہ ہے تمام جنگ جو ہے وہ اصل میں دھوکہ ہوتا ہے فریب ہوتا ہے جو آپ نے اپنے enemy کو دینا ہوتا ہے پھر اس کا دوسری saying ہے کہ kill with the borrowed knife یعنی وہ اس چاکو سے بندے کو مارو جو آپ نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہو یعنی مارنے والا weapon آپ کا اپنا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی سب سے بات جو زیادہ code کی جاتی ہے اور اگرچہ اس کا فکرہ یہ پرانا ہے لیکن fifth generation war کے حوالے سے یہ فکرہ آج کی دنیا میں ایک belief کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے اور وہ فکرہ ہے کہ supreme victory یعنی آپ کی اصل سب سے اچھی فتح عالی فتح کونسی ہے جس میں آپ subdue enemy یعنی اپنے دشمن کو محکوم کریں without fighting کہ لڑے بغیر آپ اس سے surrender کروائیں fifth generation war کے اندر یہ تینوں techniques بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں یعنی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ belief کے طور پہ ان سے کاملے کے لیے آجاتا ہے سب سے پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے اگر مارنا ہو تو kill with a borrowed knife جو آپ نے کسی سے borrow کیا ہو اور supreme victory without fighting اب آجائیے fifth generation war پر exclusively صرف fifth generation war کے اوپر اب ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہے دیکھیں اس diagram نما table یا table نما diagram میں میں نے سب سے bottom پہ لکھا ہے کہ fifth generation war اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ generation کے word میں میں نے on purpose جو سارے alphabet اس کے لیے مختلف رنگ استعمال کیے ہیں جس طرح اس رائٹنگ میں آپ graph میں دیکھ رہے ہیں table میں یا graph میں کے generation word میں سارے alphabet مختلف رنگوں سے ہیں اسی طرح fifth generation war کے اندر تمام ممکنہ جنگ کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اسی لیے میں نے اس رائٹنگ کو کو ردم میں نہیں لکھا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ military ادھر لکھا ہے politics اس جگہ لکھا ہے economy دوسری جگہ ہے میڈیا کسی اور جگہ ہے اس کا ماتو کسی اور جگہ ہے so that کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ fifth generation war ایک confusing war ہے یہ camouflage ہوتی ہے آئیے اب step by step اس کے جو tactics ہیں اس کے جو طریقے ہیں ان کو سمجھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ war within اپنے آپ سے جنگ ہوتی ہے جس طرح آپ کسی شخص پر attack کرنے کی بجائے اسے کسی چیز سے hit کرنے کی بجائے اسے کوئی poison دے دیتے ہیں اسے کوئی medicine غلط دیتے ہیں اسی کسی نشے پہ لگا دیتے ہیں تو یہ اندر ہی اندر کسی ایک state کو جس کو آپ نے under target کیا ہوا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے دوسری چیز کہتے ہیں کہ یہ slow یا swift slow بھی ہو سکتا ہے swift بھی ہوگا کیا sweet or salty میٹھا بھی ہو سکتا ہے نمکین بھی ہو سکتا ہے but sure far sure poison ہے یعنی یہ ایسا زہر ہوگا جو کھانے میں میٹھا یا نمکین ہو سکتا ہے slow یا تیز ہو سکتا ہے لیکن یہ gradually کسی ایک شخص کی طرح کسی ایک ریاست کو مار دیتا ہے اسے disintegrate کر دیتا ہے decompose کر دیتا ہے fifth generation war جو پہلی چار نسلیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ کے سمجھئے اور آگے بڑھئے fifth generation war unannounced ہوتی ہے آپ declare نہیں کرتے کہ ہماری فلاں ملک کے ساتھ جنگ ہے دوسری اس کی characteristic یہ ہوتی ہے کہ یہ unlimited ہوتی ہے it happens to be unlimited اس کی limit کوئی نہیں ہوگی اس کو آپ یوں explain کر سکتے ہیں کہ یہ جو آگے الفاظ ہے whosoever جس کو بھی under attack لایا جا سکے whatever جتنا بھی اس کو under attack لایا جا سکے جتنا بھی حصہ wherever جہاں پر بھی ہے کوئی اور whenever یعنی ایک ریاست ایک ملک جس کو آپ نے under attack کیا ہے اس میں whosoever جو بھی under attack آتا ہے whatever اس کا جتنا حصہ جتنی property جتنے segments wherever وہ جہاں پر بھی ہے وہ کوئی teacher ہے وہ کوئی economist ہے وہ کوئی لکھنے والا ہے وہ ڈراما بنانے والا ہے whenever اور جب بھی موقع ملے اس کو under attack آپ کر لیں so fifth generation war unannounced unlimited whosoever whatever wherever whenever پھر آگے چلیے اس لفظ کو سمجھئے گا implosion not only explosion explosion کیا ہوتا ہے بلانسٹ ہوتا ہے اور چیز باہر کی طرف ہٹتی ہے implosion میں کیا ہے کہ چیزیں اندر کی طرف آتی ہیں اس کو آپ سمجھنے کے لیے یوں اپنے ذہن میں ایک خاکل آ سکتے ہیں کہ ایک شہر کے اندر جب عبادی بڑھتی ہے اور عبادی بڑھتے بڑھتے یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ وہاں نہ پینے کو پانی بچتا ہے نہ صاف ہوا بچتی ہے سانس لینے کو تو وہ جو in migration شہر کے اندر ہو رہی ہوتی ہے وہ implosion کہلاتی ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ ایسا ایک بم پھوڑے جو explode ہو اور باہر کی طرف بھٹے آپ چیزوں کو اندر کی طرف اکٹھا کر کے آپ کہلیں کہ جس طرح ایک کھائی ہے اس کھائی میں سب لوگ گرتے جائیں یہ اس کی strategy کا اگلا حصہ ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ fifth generation war میں کس کو کس کس طرح سے attack under attack کیا جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف military نہیں ہوتی civilian لوگ جو ہیں ان کو بھی under attack کیا جاتا ہے target آپ کا main ظاہر ہے آپ کے آرمی اور military یا defense کے جو ادارے ہیں وہ دفاع کی علامت ہوتے ہیں سالمیت کی تو سب سے پہلے ان کو under attack کیا جاتا ہے لیکن کس طرح سے مثال کے طور پہ fog of war fog of war کا مطلب ہے کہ ایک دھندلی سی قیفیت پیدا کر دی جاتی ہے ایک جگہ بلاسٹ دوسری جگہ بلاسٹ آہ فرنٹس بہت زیادہ کھول دیے جاتے ہیں پھر یہاں پر یہ ایک word لکھا ہے irregular forces آہ یعنی ایک آرمی نے تو دوسرے پر attack کیا ہی نہیں ہے کوئی دہشتگرد گروپ ہیں آہ پاکستان کے حوالے سے آپ پاکستان جو تحریک طالبان کا انہوں نے ایک نام بنا لیا تھا اور پاکستان کے اندر انہوں نے لانچ کر دیا تھا وہ irregular force ہے یعنی بقیدہ trained نہیں ہے لیکن ان کو funding ملے گی اسلحہ ملے گا ایف ایم ریڈیو لگا کے دیے جائیں گے ملک کے اندر دہشتگردی تو ویسے تو کی جا رہی ہوگی لیکن آپ کی آرمی کے ٹھکانوں کو terrorism کا نشانہ بنایا جائے گا آپ پاکستان کے حوالے سے ان چیزوں کو بہت بھی سمجھ سکتے ہیں آرمی کے اہم جگہوں پر دفاتر میں میس کے اندر جہاں وہ کانا کاتے تھے آئی ایس ای کا لاہور کے اندر جو ایک مین آفیس تھا وہاں پر کیا کیا ٹیررسٹ ٹیررسٹ اٹیک کروائے اچھا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایسی ایک جنگی کیفیت یا دھندنما کیفیت پیدا کرنا اتنے فرنٹ کھول دینا کہ will of war یعنی وہی بات without fight اس آرمی کوئی حوصلہ شکنی کی جائے وہ لوگ تھک جائیں مہاز اتنے کھلے ہوں ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوں تو ان کی جو will of war ہے یعنی پتہ ان کو چالی نہیں رہا ایک شہر میں دماغہ دوسرے شہر میں دماغہ سویلین پلیس میں دماغہ سرکاری جگہ ہاں پہ دماغہ کمرشل ہاں پہ دماغہ کالیج سکول یونیورسٹیاں ہاسپیٹلز سو میسو آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی پبلک سکول یہ عام طور پر ویسے کہا جاتا ہے کہ بچوں اور عورتوں پر اٹیک نہیں کیا جاتا لیکن آپ کو اس چیز پر نظر رکھنی پڑے گی کہ whosoever whatever whenever wherever جو ہے وہ انڈر اٹیک آتا ہے اسے انڈر اٹیک کر لیا جائے پھر ایک لفظ آپ سنتے ہیں slipper سیلز سلپ یہ سلپ سے ہے یعنی آپ کوئی دشمن آپ کا وہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ ایک ایکٹیوٹی کریں گے اور سلپ ہو جائیں گے اس کے لیے ایک ورڈ سلیپر سل بھی ہے سلیپر مثلا ایک دیکھیں ایک نا آتی فشاں ہوتا ہے نا وہ کبھی پھڑتا ہے کبھی نہیں پھڑتا تو اس کو سلیپنگ والکینو کہا جاتا ہے یعنی وہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ کبھی اس میں سے لاوہ نکلے گا کبھی نہیں نکلے گا تو یعنی وہ اٹیک کریں گے اس کے بعد یعنی جس طرح نیند میں چلے جائیں گے یا سیول آبادی کے اندر وہ چونکہ آپ کے مقامی لوگ ہیں اس لیے آپ انہیں پہچان نہیں سکتے پھر ایک بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آرمی اور قوم کے درمیان ایک رفٹ پیدا کر دی جائے کچھ ایسا پروپوگنڈا کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی تحریکیں آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی ایم کا وردی کے حوالے سے ایک بڑا نعرہ انہوں نے کافیت تک پاپولر کر لیا بدنام کر لیا میں اس کو دہرانہ تو پسان نہیں کروں گا تو وہ مقصد کیا ہے وہ ایک رفٹ پیدا کرنا ہے کنکس کے درمیان آپ کی ملٹری اور قوم کے درمیان پھر جن لوگوں کو آپ لانچ کرتے ہیں مثال کے طور پہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ لانچ کیے گئے مقامی لوگ باہر سے بھی آئے باہر سے بھی آئے کلبوشن یادب ہمارے پاس ایک مطلب زندہ ٹرافی ہے تو وہ انٹیلیجنس بیس ٹارگٹس ان کو دیے جاتے ہیں یعنی سوسائیڈ بومبر لائے جائیں گے ان کو ٹارگٹ بتایا جائے گا ان کو اس شہر میں نہیں پتا کہ کس ادارے کا دفتر کس جگہ پہ ہے تو ان کو انٹیلیجنس فرام کی جائے گی کوئی اہم موقع ہوئے کوئی تہوار ہے تو کس جگہ پر جا کر انہوں نے اٹیک کرنے ہیں اب یہ ملٹنٹ پارٹ تھا یہ والا سارا کہ ملٹری اور ڈیفنس فورسز ویف آئی یہ ہو آپ نے دیکھا پولیس پر بہت زیادہ اٹیکس ہوئے آپ کا کوئی بھی اور ادارہ ہے ان کی ویل آف وار ختم کرنا ویداؤٹ فائٹ فائٹ کیا اب وہ انہی ار ریگولر فورسز جو مختلف گروپوں کی شکل میں جنہوں نے میشر برپا کیا ہوا ہے وہ ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں پھر آتا ہے آپ کا پولیٹیکل جو ایک ڈومین ہے اچھا یہ تو تھا آپ کا ملٹری مسئل ملٹری مسئل کو وی کرنے کے لیے پولیٹیکل پروسٹیچوٹس یہ پولیٹیکل پروسٹیچوٹس ایسی لوگوں کو پولیٹیکس میں داخل کرنا یا داخل ہیں تو انہیں اپنے مقاصد کے لیے ہائر کرنا کہ وہ لوگ کرپشن کریں کرپشن کے نتیجے میں جس طرح یہ ایکنومک مسئل ہے کرزے لیں جس سے کیا ہوگا کہ ملک کا معاشی جو سسٹم ہے وہ کولیپس کرنا شروع ہو جائے گا یہ پولیٹیکس اور ایکنومی آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دونوں بہت زیادہ انٹرلیٹڈ ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں وہ دکھایا تھا ایک کیجی بی افیسر کا انٹرویو جس نے یہ ورڈ یوز کیا تھا پروسٹیچوٹس یہاں مراد ہے کہ ایسے سیاستان جو کسی ایک کے ساتھ ان کی ہمدردیاں یا لائلٹیز جو ہیں وہ فکس نہ ہو بظاہر وہ آپ کے رہنماء یا لیڈر بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی دوریں جو ہیں وہ کسی اور جگہ سے ہل رہی ہوتی ہیں میں نے لاس ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ شیخ مجیب جو ہے وہ کیجی بی کا پی رول پہ تھا ان کا ایجنٹ تھا ریاست کے خلاف ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں اقدامات کروائے جاتے ہیں مزار کے طور پہ میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ نوملی کے ایکسپورٹ ہوں آہ فالور ہوں تو ایک بہت بڑا یہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر کا منصوبہ ہے آہ کھانے کو روٹی نہیں ہے پینے کو لاہور کے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے تو لیکن آپ نے کیا کروایا آپ نے اورین ٹرین کا منصوبہ جو ہے وہ اس کا افتتہ کروا دیا ہے پھر اسی طرح انٹی سٹیٹ سٹیٹمنٹس دلوائی جاتی ہیں آہ آپی کے ایک آہ رہنما نے آہ باوجود اس کے انڈیا کے اپنے لوگوں نے کتابیں لکھیں سارا کچھ اڈریس دیا کہ اجمل کساب کا ذکر وہاں سے تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو ہمارے یہاں سے تھا ایمج میکنگ اور بریکنگ کے جو آپ کا ایمج ہے ایک پولٹیکل ایمج ہے دوسرے ممالک کے اندر اس کو توڑا جاتا ہے یا اگر اچھی قیادت ہوگی تو تو ایمج بنائے گی ادروائز ایمج بریکنگ کی جائے گی یعنی اس کے ایمج کو خراب کیا جائے گا ایکانومی میں کرزے لیے جاتے ہیں ایسے بھاری برکم کرزے مثال کے طور پہ پاکستان کے حوالے سے میں اس لیے باتیں زیادہ کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آ آ آ آ سانی ہوگی آ جب مشرف چھوڑ کے گیا تھا جو ایک ایک ڈکٹیٹر تھا تو پاکستان کا کرزہ تھا اب اس وقت مثال کے طور پہ پولٹیکل سٹیٹمنٹس کی بات میں نے کی تو آپ کی جو ایکانومی ہے آپ کا جو ٹوٹل بجڈ ہے آپ کے ٹوٹل بجڈ کا آرمی کے اوپر اٹھارہ فیصد خرچ جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ نئے جی ہوئی ہوئی ہے سارا بجڈ تو یہ کھا گئی اگریڈ کے بجڈ کا بہت بڑا حصہ ہے لیکن آرمی کے اوپر جو بجڑ کا حصہ الوکیٹ ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے وہ اٹھارہ فیصد ہے جبکہ جو کرزوں کی ادائیگی جو قسط جاتی ہے اور جو سود جاتا ہے وہ فارٹی ٹو پرسنٹ ہے سو آپ کی ایکانومی نے کرزہ ہی اتنا لے لیا ہے آپ کی ماضی کی حکومتوں نے کہ آپ کی ایکانومی سیدھی نہیں ہو سکتی کرنسی کو ڈیویلیوئٹ کرنا اب آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ پاکستان کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پاکستان کا روپیہ جو کرنسی ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ ڈیویلیو ہو رہا ہے کرنسی اس ملک کی ڈیویلیو ہوتی ہے جہاں پر جنگی کیفیت ہو جہاں پر کوئی انتشار آ جائے جہاں پر کوئی سیول وار آ جائے جہاں پر کوئی الیدگی ہو رہی ہو پاکستان اچھا یہ میں یہاں پر واضح کر دوں کہ فنگ جنوریشن وار کو کامیابی کے ساتھ تاحال پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ اس کو کامیابی سے لڑا ہے امن آیا ایک ایسا بندہ اقتدار میں آیا کہ جس کے متعلقہ کہا جا رہا تھا کہ ذاتی طور پہ وہ فینینچلی کرپٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر استحقام آیا دہشت گردی کم ہوئی سی پہ گزرا پھر کرنسی کی انڈیویلیو ہو گئی ہوتا کیا ہے کہ لائک مینڈڈ لوگ ہوتے ہیں مافیاز ہوتے ہیں بلیک منی ہولڈر ہوتے ہیں مثال کے دور پہ پاکستان کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے عمران گھان کی حکومت آئی تو جو کرپٹ مافیا تھا انہوں نے اپنے ایک اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جو ان کے پاس پیسہ تھا اس کو ڈالر میں کنورڈ کر لیا تو پاکستان کی کرنسی ڈیویلیو ہوگی ویسے بھی آپ آن پرپس کر سکتے ہیں کوئی ایک چھوٹا ملک ہے پاکستان فور انڈرڈ بلینڈ ڈالر کی اکانومی ہے تو کوئی ایک فورن کنٹری جس طرح آپ نے ایک وہ کنفیشن پڑا ہوگا مگر بھی ملک کے ایک بندے کا جس کو وہ اکانومک ہٹ مین کہا جاتا ہے کتاب بھی ہے کہ ہم نے کسی محشد کو تباہ کرنا ہے وہ کسی بھی ملک میں انٹر ہوں گے اس ملک کی کرنسی کو خریدنا شروع کر دیں گے وہ کرنسی کو تھوڑا استحقام ملے گا مثال کے طور پہ پاکستانی روپی کو اگر کوئی باہر سے آیا ہوا خریدنا شروع کر دے گا تو پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ کوئی ایک سو پچاس پنتالیس پہ آ جائے گا لیکن وہ اتنی زیادہ خریدنے کے بعد یک دم اس کو واپس جب پھینکیں گے تو وہ اگر مثال کے طور پہ اس وقت ایک سو ساٹھ ہے تو ایک سو ساٹھ پہ بھی سانس نہیں لے گا وہ ایک سو پیسٹھ ستر اس طرح کر جائے گا اسی طرح سے سمگلنگ کے ذریعے ایکانومیز کو ڈسٹرپ کیا جاتا ہے آپ پاکستان سے گندم باہر سمگل کر دیں لوکل کرائیسز آجے گا چینی کو سمگل کر دیں لوکل کرائیسز آجے گا اب پاکستان کے اطراب میں جو ممالک ہیں افغانستان میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا یہ چیزیں وہاں چلی جاتی ہیں ایران میں بھی چلی جاتی ہیں انڈیا کا بارڈر تو چلے قدر سیل ہے سو یہ مختلف طریقے ہیں پھر اسی طرح سے فورن ڈریکٹ انویسمنٹ نہیں آئے گی امریکن ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تھوڑا چین کا رکھ کر رہے تو وہ نہیں دیں گے سب سے اہم بات جو پاکستان کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ انرجی کرائیسز ہے پاکستان کے اندر بجلی جو ہے کوئلے سے پیدا ہوتی ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ روپے کا ایک یونٹ ہے پانی سے اگر آپ بجلی بنائیں تو وہ تقریباً ایک روپے کا یونٹ ہے اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ جو چیز آپ کو ایک روپے کی مل سکتی ہے وہ ساڑھے آٹھ روپے میں آپ خرید رہے ہیں اب جو آپ بجلی مہنگی پیدا کریں گے تو آگے جتنی آپ کی پروڈکشن ہوگی آپ کا گارمنٹس کا کام ہے آپ کا آئیرنڈس انڈسٹری کا کام ہے کسی بھی چیز کا کام ہے کو لوگ کاروبار کرتے ہیں انہیں بل زیادہ آئیں گے جنہیں بل زیادہ آئیں گے وہ آگے کسٹمر سے لیں گے سو انرجی کرائیسز پیدا کرنا بجلی اول تو ملے گی نہیں ملے گی تو مہنگی ملے گی ڈیم پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے آپ کو بہت خوبی علازہ ہوگا کہ جہاں پر ڈیمز بنانے کی مخالفت کی جاتی ہے آفرڈ آن انڈینز یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ سلانہ پاکستان میں بلین آف روپیز بیٹھتے ہیں صرف کیا کہ وہ ڈیمز کی مخالفت کریں گے اب دیکھیں میں آپ کو یہ جو ساری چیزیں بتا رہا ہو یہ عام مشکلات نہیں یہ یہ کیا ہے یہ فیف جنریشن وار ویج کی گئی ہے فیف جنریشن وار کے تحت یہ آرمی کے خلاف محاذ کھولا گیا سیاست میں افراد افری پیدا کی گئی اکانومی کو ڈسٹرپ کیا گیا پھر آتی ہے باری میڈیا کی میں نے لاس ٹائم بھی کہا تھا یہ بڑا سخت لفظ ہے لیکن اس بندے نے یہ استعمال کیا ہے جو ان کاموں پر معمول رہا ہے کہ میڈیا ریپس تا مائنڈز آف پیپل کیسے لوگوں کو کنفیوجن میں مبتلا کرنا سٹریس میں مبتلا کرنا ڈیمورالائز کرنا کیوس پیدا کرنا کلچرل گیپ جسے آپ جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں یعنی ایک نسل اور دوسری نسل کے درمیان بہت زیادہ گیپ پیدا کر دینا نفسیاتی طور پر قوم کو ڈیمورالائز کر دینا اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ پاکستان بنے ہوئے ستر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ جو بھائی ہیں ایک وہ کیا بحث کرتے ہیں دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ صحیح تھا جی غلط تھا اس کو چھوڑ دو وہ بھائی ستر سال ہو گئے آپ کو پاکستان کی ٹو نیشن تھیری پر آج بھی اختلاف نظر آتا ہے آپ نے کبھی بات کی ہے کہ انڈیا کے اندر جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ ہم ایک سیکولر ملک ہیں وہ کس قسم کا سیکولرزم ہے انڈیا کے اندر تہتر سالوں میں ففٹی ٹو یئر جو ان کے وزیراعظم رہے ہیں وہ برہمن رہے ہیں یعنی چھوٹی ذات کا ہندو کو بھی بہ آسانی سے وہ کرسی نہیں ملتی پھر آپ کے مذہبی اقائد کو ہٹ کیا جاتا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ کبھی وہ کاتون بناتے ہیں کبھی کوئی اور وہ سلمان رشدی جیسے لوگ کو چیز لکھتے ہیں مقصد کیا ہے کہ مذہب اور نظریات کے حوالے سے آپ لوگوں کو انڈر سٹرس کیا جائے آپ ایک کیوس کا شکار ہوں آپ قدرے ڈیمورالائز ہو جائیں کہ یار یہ کیا ہے ہمارا جو ملک بنا ہے اس کے متعلق یہ دو قومی نظری ہے میں نے لاس ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ کو حسن نصار کی وہ سٹیٹ پڑی یاد ہوگی جس میں اس نے کہا تھا کہ علامہ اقبال لوکل لیول کا شاعر ہے مطلب آپ جو بندہ خود گھریلو لیول کا دانشور ہے وہ اللہ کی شان ہے علامہ اقبال کو کیا کہہ رہا ہے اس طرح کے لوگوں کو پی اس طریقے سے کیا جاتا ہے میں نے بڑے ایکسپرٹ سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں جی ان کو پکڑ نہیں سکتے آپ مثال کے طور پہ حسن نصار جب بنون ملک جائے گا امریکہ میں تو اسے کہا جائے گا جی ہمیں لیکچرز دیں تو اسے ایک لیکچر کا معافضہ پاکستان میں ہو سکتا ہے ایک لاکھ یہ سے کئی گناہ کروس کر جائے تو اب وہ گیا وہاں پر اس نے لیکچر دیئے لیکن مقصد کیا ہوگا کہ وہ آپ کے نظریاتی جو افکار ہیں ان کو ہٹ کرے ٹیز کرے پھر آپ کا میڈیا کا کیا کام ہے کہ وہ کنزیومرزم پیدا کرتا ہے یہ اب بظاہر آپ کو بڑی عام سی بات لگری ہوگی کہ یہ تو خاص بات ہی نہیں ہے پرویس صاحب کنزیومرزم کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے اندر سادگی نہ پیدا کرنے کا درس نہ دیں لوگوں کے اندر جو ان کا پیسہ ہے اس کو کہیں بچت کر کے انویسٹ کرنے کی بجائے ان کے اندر وہ ٹرنڈ پیدا کیا جاتا ہے کمرشل کے علاوہ ڈراماز کی شکل میں دیگر طریقوں سے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے بس وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے خرج کر دیں تاکہ وہ اکانومی وائز سٹیبل نہ ہو سکے انوائرمنٹ اب آپ دیکھئے کہ پاکستان میں جب سماغ آتا ہے پاکستان تو اس کا جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ انڈیا کی طرف سے یہ اس کی ویو آ رہی ہوتی چونکہ انڈیا کا جو شہر دلی ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹڈ سٹی ہو چکا ہوا ہے بائیولوجیکل وار جس کا ایک شاکسانہ کووڈ ہو سکتا ہے ابھی میں اس پہ بات کروں گا واٹر شورٹیج پاکستان کا دریاؤں کا پانی انڈیا روکتا ہے مسلسل کوشش کر رہا ہے اب چائنہ نے جو انڈیا کو بازو مڑوڑا ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ نپال سے جو انڈیا کو پانی آتا تھا اس کو انہوں نے بھی روکا ہے انڈیا کا سب سے بڑا دریا ہے برہم پترہ اس پر ڈیم بنایا ہے چائنیز نے انہوں نے بھی تھوڑا ٹاف ٹائم دیا ہے ائر کوالٹی مثال کے طور پہ اگر انڈیا سے ہوا پاکستان کی طرف چلتی ہے جس طرح آج کل چلتی ہے تو اگر وہاں پر ائر کوالٹی خراب ہوگی وہاں پر سماغ ہوگا وہاں پر پولوشن ہوگی تو وہ سارے کا سارا کچھ پاکستان کی طرف بھی آ سکتا ہے کور نائنٹین کور نائنٹین دیکھئے ابھی تک کوئی بندہ تہہ تو نہیں کر سکا کہ یہ نیچرل تھا کہ مین میڈ تھا گو کے زیادہ جو ہنڈس مل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مین میڈ تھا کس نے کیا یہ ابھی تہہ نہیں ہو پایا شاید ہو بھی نہ پائے لیکن ایک بات یقینی ہے کہا جاتا ہے کہ کور نائنٹین جو ہے جو جو وائرس ہے کرونا یہ مین میڈ ہی تھا اب سوال ہے کہ یہ فیفت جنریشن کے ٹول کے طور پر استعمال ہوا تو اس کا مقصد کیا تھا اس نے کیا نقصانات پہنچائے کون کونسی ایکانومی کو نقصان پہنچائے بظاہر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا مقصد ایک تھا کہ چائنیز کو روکنا لیکن اور اس لیے شروع بھی چائنہ سے ہی ہوا بظاہر تو چائنیز نے اسے سکسیس فولی فائٹ کر لیا ہے لیکن ابھی لانگ ٹرم میں اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے اور اس طرح کا کوئی اور ہتھیار فیفت جنریشن وار میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے وہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے سو خلاصہ اب میں یہ سارے ٹیبل بڑے ترتیب سے بھی بنا سکتا تھا یہ سارے ٹیبل جو ہیں یہ جو بریکٹس لگی ہوئی ہیں میں نے اون پرپس ان کو رینڈم بنایا ہے اس لیے کہ جس طرح سے آپ کو اس ٹیبل کو سمجھنے میں یا ڈائیگرام کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا اسی طرح فیفت جنریشن وار کو سمجھنے کے لیے بھی بہت زیادہ غور کرنا پڑتا ہے آپ کو یاد ہو گا میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ فیفت جنریشن وار ایک ایسی وار ہے جس کو لڑنے سے زیادہ سمجھنا مشکل ہے اس کو تھوڑا ریویو دیتے ہیں کہ یہ انانونسڈ ہوتی ہے انلیمیٹڈ ہے جس کو بھی جہاں جتنا بھی جہاں بھی اور جب بھی انڈر اٹیک لائے جا سکے وہ سویلین ہو وہ آرمی ہو وہ نیم سرکاری ادارہ ہو انڈر اٹیک کر لیا جاتا ہے ملٹری اور اس کے متعلقہ آپ کے ڈیفنس کے ادارے جو ہیں ان کی ویل آف وار اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ ویڈاوٹ فائٹ ان کی جو ویل آف وار ہے اس کو ختم کیا جائے فاغ آف وار ایک دندلی سی کیفیت کہ سمجھ نہ آئے کہ وہ جو لوگ آپ کے لڑ رہے ہیں سیکیورٹی ایجنزیاں وہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں کون کب کہاں سے امرج ہوا فرنٹ بہت زیادہ کھول دیے جاتے ہیں افغانستان کا فرنٹ ایران کے بورڈر پر کشید کی انڈیا کے ساتھ کشید کی پاکستان کے اندر ہر طرح کا علاقہ انڈر اٹیک کس طرح ٹروریزم سے کون لوگ کرتے ہیں آپ کے مقامی لوگ ہائر کیے گئے ہوں گے یا ان کے لوگ جو باہر سے آئیں گے اور سلپر سیل کے اندر جا کے وہ غائب ہو جائیں گے یہ فورسز کونسی ہیں یہ اررگولر فورسز ہیں یہ باقاعدہ کوئی کسی ٹرین آرمی کا حصہ نہیں ہے رفٹ پیدا کرنا آرمی اور قوم کے درمیان ان کو پوری انٹیلیجنس دی جاتی ہے کہ انہوں نے کب کہاں کس جگہ جا کے اٹیک کرنا ہے آپ کے کرپٹ سیاستدان آپ کی ابتر معاشی صورتحال پیدا کرنا جس کو میں نے ایکسپلین کیا یہ انوائرمنٹل بھی ہو سکتا ہے بائیولوجیکل بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ایک اہم ٹول ہم نے میڈیا بیان کیا کہ یہ کن کن طریقوں سے قوم کے اندر کنفیوجن سٹریس ڈیمورالائز کلچرل گیپ سائیکلوجیکلی ڈسٹرب اور کنزیومرزم پیدا کرتا ہے سو تمام ممکنہ جو فرنٹس ہیں جو ٹیکنیکس ہیں جو ٹولز ہیں وہ لانچ کر کے تو کسی بھی ایک ملک کو انڈر اٹیک کیا جاتا ہے اسی کا نام ہے فیفت جنریشن وار کسی بھری طرق کسی بھری cachوبی